اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے ادیان اس کا مانا ہے بدلہ دینے والا یہ نام حدیث سے ثابت ہے عبداللہ بن انعیس سے یہ روایت ہے کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ فرما رہے تھے اٹھائے جائیں گے لوگ قیامت کے دن ننگے بدن بے ساختہ انہوں نے کہا بے ساختہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں ہوں گے ان کے پاس کوئی بھی چیز یعنی کہ وہ خالی ہاتھ ہوں گے پھر پکارے گا ان کو اللہ ایک آواز کے ساتھ سنے گا اس کو جو دور والا ہے اس طرح جیسے کہ اس کو قریب والا سنتا ہے آواز آئے گی انا المالک انا دیان میں ہوں بادشاہ میں ہوں بدلہ دینے والا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کس چیز کا بدلہ دینے والا ہے اس کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے میرے بندوں بے شک وہ تمہارے عامال ہیں جو میں گن گن کر رکھتا ہوں تمہارے لیے پھر میں پورا پورا دوں گا اس میں سے جو پائے گا بھلائی میں سے پس چاہیے کہ تعریف کرے اللہ کی اور اگر اس کے علاوہ پائے تو ملامت کرے مگر اپنے آپ کو یعنی ہم دیکھیں کہ انسان کے عامال ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انسان کو بدلہ دیں گے پورا پورا اس کے بارے میں ہم دیکھیں ہم صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم رحم کرنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا مالک یوم الدین بادشاہ ہے بدلے کے دن کا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے عامال کا اس کو پورا پورا بدلہ دے گا اور بہت سے معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا بدلہ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا اگر ہم دیکھیں کہ ایک مظلوم ایک مظلوم شخص ہے اس کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو جو ظلم کرتا ہے ایک وقت دنیا میں ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ اللہ تعالی کا بدلہ ہوتا ہے جو دنیا میں ہے حدیث سے ثابت ہے کہ ایک ظالم اور جو والدین کا نافرمان ہے ان دونوں کو اللہ تعالی دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے آخرت میں بھی دے گا اور بھی بہت سے گناہگار یا بہت سے ظلم کرنے والے یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی دنیا میں بھی ہر طرح سے فلفل کرتا ہے ہم اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمارے اگر دن کے بارہ گھنٹے ہیں ہمارے پاس ان بارہ گھنٹوں میں ہم ایک ایک گھنٹے کو گننا شروع کریں کہ اس گھنٹے میں میں نے کتنے اللہ کی فرما برداری کے کام کیے اور کتنے اس کی نافرمانی کے اس طرح سے ہم بارہ گھنٹوں کا محاسبہ کر لیں گے اور پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ان بارہ گھنٹوں میں یہ یہ کام کی ہیں اور ان سب کے مطابق مجھے بدلہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم دیکھیں کہ یہ نام ایک طرف تو انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ایک ایک عمل کا جو ہے وہ حساب ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اس کا بدلہ مجھے قیامت والے دن دے گا پھر بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بھی ہوتے ہیں نیک عمل بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو اس طرح سے ادا نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے جس طرح سے ان کو ادا کرنے کا حق ہوتا ہے جیسے کہ نماز نماز انسان جس طرح سے پڑھتا ہے کتنی دفعہ ہمارے اندر نماز میں خوشیو خوضیو ہوتی ہے اور کتنی دفعہ ہم اس کو ایسے ہی ضائع کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں اور بعض وقت ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اس کا پورا بدلہ ملے گا ہم نے جس طرح کی نماز پڑھی ہوگی اور جتنی پڑھی ہوگی اسی طرح سے باقی سارے معاملات میں بھی تو ایک طرف تو یہ نام ہمارے اندر خوف دلاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بدلہ دے گا اور معاملے کا اور ایک طرف انسان کے اندر امید پیدا ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اس کا بدلہ دے گا ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی امید کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کسرت سے پکارنا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے